اس ویڈیو میں ہم فرس جنریشن آف کمپیوٹر کے بارے ہم پڑھیں گے فرس جنریشن آف کمپیوٹر سٹارٹ ہوتی ہے نائنٹین فورٹی سے لے کر نائنٹین ففٹی سکس تک یہ جو سولہ سال کا عرصہ ہے اس دوران جو کمپیوٹر استعمال ہوئے وہ دراصل فرس جنریشن آف کمپیوٹر کہلاتے ہیں اس ڈائگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ڈائگرام میں مختلف ایک کمپیوٹر دکھایا گیا ہے جس کا سائز کافی بڑا ہے یعنی یہاں سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس جنریشن کے جو کمپیوٹر تھے ان کا سائز کافی زیادہ بڑا ہوتا تھا اب ہم نے یہ کرنا ہے کہ جو بھی جنریشن آف کمپیوٹر ہم سٹڈی کریں گے اس کے اندر ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کہ اس جنریشن آف کمپیوٹر میں کون سی ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا ہے یعنی کون سی سائنس تھی اس کمپیوٹر کے پیچھے جو کہ وہ کمپیوٹر کام کر رہا تھا تو فرس جنریشن آف کمپیوٹر جو ہے اس کے اندر جو ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے اسے ہم ویکیوم ٹیوب کہتے ہیں ویکیوم ٹیوب جو ہوتی ہیں وہ سمال سائز کے ایک ٹیوب ہوتی ہے جیسے کہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ٹیوبز ہوتی ہیں جو کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک دوسرے کے ساتھ انٹر کنیکٹ کر کے ان کا ایک سرکٹ تیار کیا جاتا ہے جو کہ استعمال ہوتی ہیں کیلکولیشن کے لئے کیونکہ کمپیوٹر کا اصل مقصد ہی کیلکولیشن ہوتا ہے اس کے علاوہ فرس جنریشن آف کمپیوٹر کے اندر جو ڈیٹا سٹوریج ہے اس کے لئے میمری ڈرمز کا استعمال کیا گیا جن کا سائز کافی زیادہ بڑا ہوتا تھا جیسے کہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے یہ چیز بات کرنی ہے یہاں پہ کہ یہ جو ویکیوم ٹیوبز ہیں ان کا استعمال کیوں کیا گیا فرس جنریشن آف کمپیوٹر میں اس کے لئے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ ویکیوم ٹیوب کسے کہتے ہیں ویکیوم ٹیوب دراصل ہمارے پاس ایک ایسی ٹیوب ہوتی ہے جس کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ آن آف ہو سکے یعنی ہم اس کے ذریعے یہ کام کر سکتے ہیں کہ اس کے ذریعے ہم بلب کو آن آف کر سکتے ہیں یعنی ہر ویکیوم ٹیوب کے آگے ایک بلب لگا ہوتا تھا جو کہ آن ہو سکتا ہے اور آف ہو سکتا ہے اب آپ نے یہ سوچنا ہے یہاں پہ کہ آن آن آف کا تعلق ویکیوم ٹیوب کے اندر ہے تو آن 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 آف کا تعلق کمپیوٹر کے ساتھ کیا ہے ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ کمپیوٹر ایک ایسی مشین ہے جو کہ لوجک کے اوپر کام کرتی ہے جو کہ true false کے اوپر کام کرتی ہے true false کا مطلب ہے true مطلب one اور false کا مطلب ہے zero یعنی وہ one zero کے اوپر کام کرتی ہے تو ہمیں ایک ایسی ٹیکنالوجی کی تلاج تھی جس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ one اور zero یا آن آن آف کے ذریعے ڈیٹا کو رپریزنٹ کر سکے ڈیٹا کو ظاہر کر سکے تو اس کے لئے ہم نے استعمال کیا ویکیوم ٹیوب کو تو بہت زیادہ تعداد میں ویکیوم ٹیوب بہت ہی چھوٹے سائز کی ویکیوم ٹیوب ہزاروں کی تعداد میں ایک دوسرے ایک ساتھ انٹرکنیکٹ کی جاتی تھی اور جب ایک ٹیوب اگر آن ہے تو اس کا مطلب ہے one اس کے ساتھ والی ٹیوب اگر آف ہے اس کا مطلب ہے zero اسی طرح اس کے ساتھ والی ٹیوب اگر آن ہے پھر one اور ساتھ والی پھر آن ہے پھر one آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ایک بٹس کا ایک پیٹرن بن رہا ہے اور یہی بٹس کا پیٹرن استعمال ہوتا تھا کمپیوٹرز میں کیلکولیشن کے لئے اب یہ جو بٹس ہیں یہ دراصل یہاں پہ کسی چیز کو شو کر رہی ہیں یہ مشین لینگویج کو شو کر رہی ہیں یعنی ہم اس کمپیوٹر کے اندر اس طرح سے مشین لینگویج کا استعمال کرتے تھے تو یہ تھی first generation of computer اب ہم اس چیز کے بارے میں جانتے ہیں اس کے کچھ disadvantages کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ first generation of computer کے کیا نقصانات تھے سب سے بڑا disadvantages جو اس کا تھا وہ اس کا size تھا یعنی اس کا size اتنا زیادہ تھا کہ وہ عام استعمال کرنا بہت مشکل تھا اسی لئے یہ استعمال ہوتا تھا special purpose کے لئے کسی خاص مقصد کے لئے ہم اس کو استعمال کرتے تھے اس کے علاوہ اس کا دوسرا سب سے بڑا جو نقصان ہے وہ یہ کہ اس کے اندر heat بہت زیادہ پیدا ہوتی تھی اتنی زیادہ heat پیدا ہوتی تھی کہ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ یہ کچھ دنوں کے لئے کام کرنا چھوڑ دیتا تھا اور جب یہ اس کی cooling ہو جاتی تھی اس کے بعد پھر ہم اس کو restart کرتے تھے heat ہونے کی وجہ کیا تھی کہ اس کے اندر vacuum tube جو ہیں وہ دراصل bulbs کا کام کر رہی ہیں bulbs کو on off کر رہی ہیں تو اس کے اندر کافی زیادہ heat energy involved ہے شامل ہے اس کے علاوہ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ یہ machine language کے اوپر depend کرتا ہے اب آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ machine language کو سمجھنا ہمارے لئے کافی مشکل ہوتا ہے تو اس پروگرام اس computer کو بنانے کے لئے ہمیں ضرورت پڑتی تھی machine language کی اور جو کہ ہمارے لئے سمجھنا کافی مشکل تھا اس زمانے کا جو سب سے مشہور computer تھا اس کا نام تھا اسے ہم کہتے ہیں ENIAC یعنی کہ electronic numeric integrator and calculator یہ وہ computer تھا جو کہ استعمال ہوتا تھا complex mathematical problems کو solve کرنے کے لئے ہم اس computer کا استعمال کرتے تھے اس کے اندر ایک اور مسئلہ یہ بھی ہوتا تھا اس computer کے ساتھ کہ ہم نے اگر کسی ایک خاص مقصد کے لئے اس computer کو بنایا ہے یا setup کیا ہے تو ہم اسے خاص مقصد کے لئے استعمال کر سکتے ہیں اب اگر میں اس کے اوپر کوئی اور چیز چلانا چاہتا ہوں یا کوئی اور program run کرنا چاہتا ہوں یا کوئی اور کام لینا چاہتا ہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کا پھر سے مجھے programming کرنی پڑے گی پھر سے مجھے اس start سے setup کرنا پڑے گا جس کے اندر دو سے تین دن لگ جاتے تھے اس کو پھر سے setup کرنے میں اور پھر مجھے اپنا وہ کام اس کے اوپر کرنا چاہتا کر سکتے تھے تو اس طرح سے آپ اگر اس کو compare کریں آج کل کے computers کے ساتھ موجودہ دور کے جو computers ہیں اس کے اندر ہم ہر طرح کی چیز ایک ہی وقت میں چلا سکتے ہیں ہمارے سامنے کمپیوٹر ہوتا ہے اس کے اندر ہم مختلف کام کر سکتے ہیں مختلف applications کا استعمال کر سکتے ہیں مختلف software کا استعمال کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر ہم نے جانا کہ first generation of computer وہ دراصل کیا ہوتے ہیں اور وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اس کے بعد کی جو ویڈیو ہوگی اس کے اندر ہم آگے بڑھیں گے اور 1956 جو ہے اس کے بعد کا جو عرصہ ہے اس کے بعد جو computer کے اندر development ہوئی وہ ہم پڑھیں گے second generation of computer میں